سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي أُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ سورة الفتح آیت نمبر انتیس قابل احترام دینی و میلی بھائیوں اور باپردہ خواتینِ اسلام آج کے اس درس میں آپ سے جیسے عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنا ہے وہ ہے عظمتِ صحابہ اور ماہِ محرم کے واعزین اس موضوع میں کل چھے پوائنٹ سے میں نے شامل کیے ہیں نمبر ایک صحابی کی تعریف نمبر دو صحابہ کے فضائل قرآنِ کریم کی روشنی میں نمبر تین صحابہِ کرام کے فضائل صحیح آحادیث سے نمبر چار صحابہِ کرام کے بارے میں بدکلامی کرنے کی ممانعت آحادیث سے نمبر پانچ صحابہِ کرام کے فضائل اقوالِ سلف اور بطورِ خاص خود صحابہِ کرام کی روشنی میں نمبر چھے دین کے تین صحابہِ کرام کی قربانیاں انشاءاللہ انہی چھے پوائنٹس پر آپ سے گفتگو ہوگی پوائنٹ نمبر ایک صحابی کی تعریف کیا ہے اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ جتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے سارے لوگ صحابی ہیں ایسا ہے نہیں ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف سب سے اچھے انداز میں پیش کی ہے وہ کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً بھی وما تعالی الاسلام دو چیزیں ہیں صحابی کی ڈیفنیشن میں سب سے پہلی شرط یہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا جس شخص کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی شرط نمبر دو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا صحابی کہا جائے گا صحابہ کے دائرے میں وہ شامل کیا جائیں گے یہ صحابی کی تعریف ہے ڈیفنیشن ہے اچھا صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کی جماعت اس روح زمین کی انبیاء کرام کی جماعت کے بعد سب سے پاکیزہ جماعت ہے سب سے خیر والی جماعت ہے اور اسی طریقے سے دنیا انسانیت پر انبیاء کرام کے احسانات کے بعد اگر کسی جماعت کا انسانوں پر ہم تمام لوگوں پر سب سے بڑا احسان ہے تو وہ کس جماعت کا ہے صحابہ اکرام کی جماعت کا ہے اور اسی طریقے سے دین کی تعلیمات کو عام کرنے میں اسلام کی تعلیمات کو صحیح شکل میں پوری ایمانداری کے ساتھ اگر کسی جماعت نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے تو وہ صرف اس دنیا کی واحد جماعت ہے اور وہ کون سی جماعت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی پوری زندگی صحیح طریقے سے گزارنے والی اگر کوئی جماعت تھی تو وہ صرف واحد جماعت تھی اور وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت تھی یہ وہ جماعت ہے جن کے عادل ہونے کی گواہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے دی ہے اور اسی طریقے سے یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے معلم اول جس جماعت کے سب سے پہلے استاد اور ٹیشر کون تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے گویا کی اس جماعت کی پوری تعلیم و تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کی اب ذرا آپ اندازہ لگائیں جس جماعت کی تعلیم و تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا اس جماعت سے بہتر اور خیر والی جماعت اس دنیا میں کوئی اور جماعت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیو آپ قرآن کریم اٹھاؤ سو سے زائد مقامات کتنے یاد رکھنا سو سے زائد مقامات پر رب العالمین نے صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے سو سے زائد مقامات آپ کو قرآن میں ملیں گے احادیث مبارکہ چھوڑ دیجئے صرف قرآن آپ پڑھو آپ کو اندازہ ہو جائے گا صحابہ اکرام کا مقام اور ان کا رتبہ کیا ہے اور اسی طریقے سے دین کے حوالے سے جو محنتیں جد و جہد قربانیا اس جماعت نے پیش کی دنیا کے کسی اور جماعت نے نہیں پیش کیا اور یہ بھی یاد رکھئے جس قدر وفادار ساتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے کسی کو بھی اس طرح وفادار ساتھی نہیں ملے صحابہ اکرام کی وہ جماعت تھی کہ آپ تھوڑا سا بھی اشارہ کرتے آپ کے اشاروں پر یہ صحابہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے اسی طریقے سے اس جماعت کے اندر بے شمار خوبیاں تھی اور ایک مثال ایک بات میں کہا کرتا ہوں جو لوگ صحابہ اکرام پر تان و تشنی کرتے ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں انہیں خائن کہتے ہیں ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں انسان جب چاند پر تھوکے گا اور اس کا ماننا یہ ہو چاند پر تھوک کر کے چاند کے حسن کو مٹا دوں گا اسے بگاڑ دوں گا تو بتاؤ کیا ہوگا چاند پر تھوکنے والے کا تھوک کہاں آئے گا بتاؤ اپنے چہرے پر اپنے اوپر آئے گا اسی طریقے سے جو لوگ صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں ان پر تان و تشنی کرتے ہیں خود ان کا ایمان خراب ہوتا ہے خود ان کا اسلام چوپٹ ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سورة الفترہ آیت نمبر انتیس اس آیت کو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صحابہ اکرام کی کئی صفات کئی خوبیاں ذکر کر دی ہیں سب سے پہلی خوبی صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کی یہ تھی کہ یہ کفار کے تہیں سخت تھی کفار کے تہیں صحابہ اکرام سخت تھے کل کو کفار سے مشرقین سے لڑائی ہو جھگڑے ہو جنگ ہو تو صحابہ اکرام یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرا سامنا جس سے ہو رہا ہے میرے مد مقابل میں جو آیا ہے وہ میرا باپ ہے میرا بھائی ہے میرا مامو ہے یا کوئی اور رشتے دار ہے نہیں وہ لوگ ایمان کے رشتے کو دنیا کا سب سے ٹھوس رشتہ مانتے تھے اور ایمان کے رشتے کے آگے کفار میں سے ان کا باپ بھی آ جائے سامنے تو اسے بھی صحابہ اکرام قطر کر دیتے تھے کیوں اس وجہ سے کی ایمان سے زیادہ ٹھوس اور ایمان سے زیادہ پائے دار دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی دوسری صفت یہ ذکر کی کہ یہ صحابہ اکرام آپس میں نرم دل ہیں آپس میں جب ہوتے ہیں جب صحابہ کی جماعت آپس میں کٹا ہوتی ہے تو یہ صحابہ آپس میں نرم دل ہوتے ہیں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں شفیق ہوتے ہیں اور اس کی ایک مثال نہیں میرے یارو اس کی کئی ساری مثالیں تاریخ کے صفحاد پر درج ہیں آپ جانتے ہیں عبد الرحمان ابن عوف جب حجرت کر کے گئے تھے مدینہ اس وقت ان کے پاس کیا چیز تھی کون سی پروپرٹی تھی ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا میرے پاس دو بیویاں ہیں اور اے عبد الرحمان دونوں میں سے تم جس سے چاہو شادی کر لو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں میرے پاس جتنی جائداد ہے اس کو دو حصوں میں باڑتا ہوں ایک حصہ عبد الرحمان تم لے لو ایک حصہ میں لے لیتا ہوں یہ ہے صحابہ اکرام کا آپسی او خوت او بھائی شارگی اور آپس میں ایک دوسرے کے تئی نرم اور مہربان اسی طریقے سے تیسری صفت صحابہ اکرام کی اللہ نے اس صورت کے اندر اس آیت کے اندر یہ ذکر کی کہ جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے تو یہ رکو کی حالت میں آپ کو ملیں گے یہ سجدے کی حالت میں آپ کو ملیں گے یعنی ہمیشہ یہ لوگ رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے دنیاوی کام کاج میں ہمیشہ مگن ہو جاتے ہیں رب کو بھلا دیتے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیتے نہیں ایسا نہیں جب بھی آپ انہیں دیکھیں گے رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں اور عالم تو یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشانات سجدے کے پڑ گئے ہیں اور یہ بھی یاد رکھو اس جماعت کے اندر ریاکاری نہیں تھی اس جماعت کے اندر رمود اور اسی طریقے سے دکھاوے نام کی کوئی چیز نہیں تھی یہ جماعت خالص وہ جماعت تھی جو جماعت ایک ایک عبادت رب کی رضا مندی کے لیے انجام دیا کرتی تھی یہ لوگ نماز پڑھتے تھے رب کے لیے زکاة دیتے تھے رب کے لیے نبی پر ایمان لے کر کے آئے رب کے لیے نبی کی ایک ایک سنتوں پر انہوں نے عمل کیا صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف رب کو خوش کرنے کے لیے اور آج کے انسانوں میں دیکھ لو کس قدر ریاکاری ہے اور کس قدر لوگ اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں انجام دیتے ہیں ہر کسی کو معلوم ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَىٰ کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور سلامتی ہو ان لوگوں پر جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عباد سے مراد صحابے کرام کی جماعت ہے جن کو رب العالمین نے چن لیا اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو اکیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یَتُلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ کہ وہ لوگ قرآنِ کریم کی جس طریقے سے تلاوت کرنی چاہئے قرآنِ کریم کے جو حقوق ہیں وہ سارے حقوق اس کے ادا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے تلاوت کرتے ہیں قرآنِ کریم کی قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ مراد ہیں وہ صحابے کرام مراد ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَرَادُوْ عَنُهُ اَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا آبَدًا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَدِيمُ سورہ توبہ آیت نمبر سو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو لوگ پہلے ایمان لے کر کے آئے مہاجرین میں سے انسار میں سے اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی خالص رضاِ الٰہی کے لیے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور یہی کیا ہے عظیم کامیابی ہے اس آیت کے اندر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو اپنی رضا مندی کی سرٹیفکٹ اسی دنیا کے اندر دے دی تھی اور کہا اے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے اس سے بڑھ کر اونچا مقام اس سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ ایک انسان کے لیے اور کیا ہو سکتا کہ اللہ اسی دنیا کے اندر اس سے کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَتِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا سورة الفتح آیت نمبر اٹھرام ہم اور آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے آپ کو راستے میں روک دیا گیا اس کے بعد مکہ کے احوال دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں عثمان ابن افان مکہ میں جاتے ہیں ادھر افواں اڑا دی جاتی ہے خبر فیلا دی جاتی ہے جھوٹی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا داماد رسول عثمان کا اپنا الگ مقام و مرتبہ ہے جب یہ خبر عام ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو درخت کے نیچے جمع کیا اور بیعتلی کی تم لوگ بیعت کرو جب تک حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں ہوں گے اور ان صحابہ اکرام کی تعداد ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے اندر لکھا ہے کہ ان صحابہ کی تعداد ایک ہزار چار سو تھی چودہ سو صحابہ اکرام نے درخت کے نیتے بیعت کیا تھا اللہ رب العالمین نے ان چودہ سو صحابہ کے حوالے سے خصوصی طور پر فرمایا اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے درخت کے نیچے اے نبی آپ سے بیعت کی ان سے اللہ راضی ہو گیا اور ان کے سینے میں دلوں میں ان کے کیا ہے اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے ایسا نہیں ہے وہ لوگ دکھاوا کر رہے ہیں ریاکاری کر رہے ہیں یا ان میں کوئی ایسا ہے جو واقعتاً آپ کے حق میں نبی کے حق میں وفادار نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ ان تمام لوگوں کو جانتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اپنی جائدات چھوڑی اور اللہ رب العالمین کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے جنہوں نے دوسروں کو پناہ دیا مدد کی اولائکہ ہم المؤمنون حق کا یہی لوگ صحیح معنوں میں مومن ہیں اب ذرا بتلائیے صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی کی نہیں کی تھی ایک طرف انسار دوسری طرف مہاجرین ہجرت کرنے والے بھی ہیں اور ہجرت کرنے والوں کو پناہ دینے والے انسار بھی ہیں رب نے فرمایا اولائکہ ہم المؤمنون حقا یہی لوگ صحیح معنوں میں کیا ہیں مومن ہیں رب العالمین نے سارے صحابہ اکرام کو مومن قرار دیا لہم مغفرت ورزق اور اسی طریقے سے ان کے لیے مغفرت ہے اور پاکیزہ روزی ہے اس طریقے سے بے شمار آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں آئیے حدیث رسول کی روشنی میں صحابہ اکرام کے مقام کو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو گالی مد دو لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں مد دینا اس وجہ سے کی دین کے تعلق سے اسلام کے پیغامات آپ کو دنیا تک پہنچانے کے حوالے سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں جو پریشانیاں دکتیں جد و جہد ان لوگوں نے کی ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا اور یاد رکھو اگر تم اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا رب کے راستے میں خرچ کر دو اور انہوں نے ایک مد یا آدھا مد رب کے راستے میں خرچ کیا ہے پھر بھی تم ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتے اور تمہیں وہ عجر وہ سواب نہیں مل سکتا جو سواب رب العالمین نے انہیں محض آدھا مد یا ایک مد خرچ کرنے پر دیا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے پھر بھی اسے وہ مقام نہیں مل سکتا وہ عجر نہیں مل سکتا جو صحابہ اکرام کو آدھے مد یا ایک مد خرچ کرنے پر مل سکتا ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں میں جی رہا ہوں اس کے بعد میری وفات کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ پھر اس کے بعد دو زمانہ آئے گا جو زمانہ آئے گا وہ گویا کی تین ادوار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر دور قرار دیا سب سے افضل زمانہ قرار دیا اب مجھے یہ بتلائیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس دور میں جی رہے تھے کس دور میں تھے سب سے پہلے زمانے میں جس زمانے کو سب سے افضل زمانہ نبی رحمت نے قرار دیا اسی زمانے میں کون تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانسار لا یحب ہم الا مؤمن ولا یبغد ہم الا منافق فمن احب احب اللہ ومن ابغد ہم ابغد اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار سے صرف مومن ہی محبت کریں انسار صحابہ سے کون لوگ محبت کریں وہی لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے جو لوگ خالص اسلام کے ماننے والے ہیں وہی انسار سے محبت کریں وَلَا يُبغد هم الا منافق اور صحابہ پر الزامات وہی لوگ لگائیں صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زبان وہی لوگ کھولیں صحابہ اکرام کے خلاف وہی لوگ کتاب شائع کریں تحریر لکھیں جو لوگ منافق ہوں جن کے دلوں میں نفاق ہے وہی لوگ صحابہ کو متہم قرار دیں وہی لوگ صحابہ کو گالیا دیں وہی لوگ صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زبان کھولیں گے اسی طریقے سے آپ نے فرمایا یارو یاد رکھنا جو صحابہ سے محبت کرے گا رب اس سے محبت کرے گا اس وجہ سے تمام لوگوں کو چاہیے کہ صحابہ سے محبت کریں کیوں اگر ہم صحابہ سے محبت کریں تو رب العالمین ہم سے محبت کرے گا اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا جو صحابہ سے نفرت کرے گا رب العالمین بھی ایسے شخص سے ایسی گروہ سے ایسی جماعت سے بغض رکھے گا نفرت کرے گا اس وجہ سے اپنے آپ کو صحابہ سے محبت کرنے والی جماعت میں شامل کر کے رکھو اسی طریقے سے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہیں کہ جب تک صحابہ روح زمین پر موجود رہیں گے زمین پر فتنوں کی کسرت نہیں ہوں گی فتنے تو ہوں گے لیکن بہت زیادہ فتنے نہیں پیدا ہوں گے لیکن جیسے ہی صحابہ اکرام کا وجود اس دنیا دیکھنا فتنے ہی فتنے پیدا ہوں گے ہر ملک میں ہر شہر میں ہر علاقے میں ہر قصبے میں اور ہر گاؤں میں فتنے جنم لیں گے پھر یہ فتنے ہمارے لئے آزمائش کا سبب بن جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والمالائکت جو لوگ صحابہ اکرام کو گالیا دیتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہئے انہیں یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھنا چاہئے کہ صحابہ اکرام کو گالیا دینے والوں پر رب العالمین کی لعنت برستی ہے فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے لہذا صحابہ اکرام سے محبت کرو اور یہ بھی یاد رکھو صحابہ اکرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک جز ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اگر ہم صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے ہمارا اسلام خطرے میں ہے لیکن اگر ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں تو انساء اللہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام برقرار ہے کئی ساری باتیں ہو سکتی ہیں وقت ختم ہو گیا ہے آخری بات آخری جز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام اقوال صلف اور دین کے تین ان کی قربان کیا ہے اقوال صلف میں کئی ساری باتیں ہیں ایک بات یاد رکھئے ابن مسعود رضی اللہ تعالی نمائم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا چنانچہ سب سے صاف و شفاف دل محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے شاف سب سے صاف پایا اللہ رب العالمین نے چنانچہ آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا اس کے بعد اس دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے دیکھا اور صحابہ اکرام کے دلوں کو سب سے صاف و صفاف دل پایا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا انتخاب نبی کی رفاقت کے لیے کیا گویا کی صحابہ اکرام کا انتخاب نبی کی رفاقت کے لیے کس نے کیا ہے کسی انسان نے کیا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا آج واعزین کا مسئلہ کیا ہے جگہ جگہ پر لوگ تقریریں کرتے ہیں صحابہ کو گالیا دیتے ہیں الزامات لگاتے ہیں اور نہ جانے جو بھی غلط چیزیں صحابہ اکرام کے حوالے سے ہو سکتی ہیں ساری باتیں لوگ کہہ ڈالتے ہیں یہاں تک کی اگر ابو بکر کا نام آئے عثمان کا اور عمر کا دیگر صحابہ کا تو جب تک یہ نہیں کہہ رہتے لعنت اللہ على عبی بکر لعنت اللہ على عمر و عثمان تب تک ان کا ایمان ان کا اسلام ان کے مطابق مکمل ہی نہیں ہوتا وہ لوگ ابو بکر پر عثمان پر اور عمر پر دیگر صحابہ پر لعنت بھیجتے ہیں حالانکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم ان پر لعنت بھیجتے لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا پر اللہ کی فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ایسے لوگوں پر برستی رہتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت ڈال دے الہ العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن